اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آلے تمام دیکھنے والوں کے سب اپنے گھروں میں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سمم آمین آج ہم لچھا پراتھا بنا رہے ہیں اور یہ سہری کے لئے آپ بنا سکتے ہیں اور سہری کی ہی یہ ریسپی میں اپلوڈ کر رہی ہوں اور آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے پھر میں اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ مشکل پراتھا آپ سہری میں کس طرح آسانی سے بنا سکتے ہیں کیونکہ سہری میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور جو ہے آپ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے اس طرح کہ پراتھے نہیں بناتے آپ سمپل سمپل سے پراتھے بنا لیتے ہیں تو لچھا پراتھے بناتے ہوئے آپ کو اگر مشکل لگے تو آپ نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے تو آپ کو ویڈیو کے درمیان میں یہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پتہ لگے گا کہ میں کیا کموں گی کہ آپ نے کس طرح بنانا ہے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو مہدہ نہیں لینا اگر مہدہ لینا تو لے سکتے ہیں لیکن میں نے سفید آٹا لیا ہے رچھا پراتھے یہاں تو سفید آٹے کا یا میدے کا بنتا ہے آپ نے چکی کے آٹے کا نہ بنایا بنانا چاہے اگر آپ کھاتے ہیں تو کھا سکتے ہیں لیکن یہ کے منا نہیں ہے پر اس میں لیئرز اتنی اچھی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے آدھا کیلوں میں نے سفید آٹا لیا ہے ایک کپ میں نے دودھ کچھا نہیں ہے دو کھانے کے چمچ ہم نے گھی لیا ہے لیکن میں نے دیسی گھی لیا ہے ون ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے ون ٹی سپون میں نے چینی لیا ہے اور ایک گھنٹ لیا ہے اور پانی ہمیں اگر ضرورت پڑی تو پانی ہمیں چاہیے ہوگا نہیں تو دودھ کے ساتھ ہی ہم گھوننے کی کوشش کریں گے کہ دودھ کے ساتھ ہی یہ گھون جائے تو پھر شروع کرتے ہیں چینی شامل کی نمک شامل کیا ہے ہنڈا ہاتھ دھو لیجے گا ساف سترے کر لیجے گا اور گھی گھی بھی ہم نے سارا جو برطن سے نکال لیا ہے اور اس کو پہلے اچھی طرح میکس کرتے ہیں پھر دودھ شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں جب اچھی طرح میکس ہو جائے دودھ اور انڈے سے پراتھا چوبیس گھنٹے کے بعد بھی سخت نہیں ہوگا سوفٹ رہے گا دیکھیں مجھے لگتا ہے پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ دودھ بھی کم جائے گا دیکھیں کیونکہ وہ انڈا اور جو گھی تھا انہوں نے بھی میدے کو تھوڑا ہاں لیکوڈ پن پھر کم جائے گا ہاں آٹا سفید آٹا چلیں میدہ بھی اگر آپ لینا چاہے تو لے لیں میدے کا کوئی مو نہیں مسئلہ نہیں ہے اب اچھی طرح اس کو گونتے ہیں اور تقریباً اس کو ایک گھنٹے کے لیے آپ نے ریسٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پھر ہم اس کے پیڑے بنائیں گے پھر ہم اس کے آپ کو روٹیاں بنایں گے کہ کیسے پیڑے بنا کر روٹیاں بنانی ہے یہ دیکھیں آپ نے گھی لے لینا ہے جتنی آپ کی مرضی ہو آپ نے گھی پراتھے پر بھی لگانا ہے اور اندر جو ہم نے تہیں بھی لگانی ہے گھی اور خوشکے کی اس کے لیے بھی ہمیں گھی چاہیے یہ آپ اپنی مرضی سے لیجئے گا کہ آپ کو کتنا کی چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے لیا ہے خوشکا اور آٹے کو میں نے نیٹ کر لیا تھا لیکن کس طرح کیا تھا اس کو پندرہ میرٹ کے بعد میں نے اس طرح اپنے کاؤنٹر پر پھیلا کے اس کو اچھی طرح اس طرح گوندہ تھا اور آپ نے بھی اس طرح گوندہ دیکھے کس طرح ملائم ہو گیا اتنا اچھا آپ نے گوندہ ہے آٹا جتنا اچھا آٹا گوندہ ہوگا اتنا اچھا جو ہے آپ کا پراتھا بنے گا تو پھر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن سے پیڑا کرنا آپ نے اپنی مرضی سے پیڑے کا سائز نکال کے ابھی میں جنا یہ بیلنا ہے کیونکہ پیڑے میں جو ہے وہ لیئرز بنانی ہے سارا کمال ہی پیڑے کا ہے اچھا میں نے آپ کو کیا کہا تھا ابھی آٹا گوندہ ہوئے کہ سہری میں اتنی محنت ہوتی نہیں یہاں چلے جائیں سہری میں اتنی محنت ہوتی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کے لچہ پراتھا بنا سکیں دیکھیں ابھی سے اتنا ملائم اور سوفٹ ہوا ہے دودھ اور انڈے سے گندے ہوئے آٹے کی بات ہی کچھ ہو رہے اچھا سہری کی بات ہو رہی تھی کہ سہری میں اتنی محنت ہوتی نہیں ہے یقین کریں میں خود بھی ایسے کرتی ہوں کہ افتاری کے بعد نا پیڑے بنا کر فریج میں رکھ لیتی ہوں تو آپ نے بھی یہ کرنا ہے کہ اسی طرح آپ نے پیڑے محنت کر لینا ہے افتاری کے ٹائم کے بعد ہو جاتی ہے سہری میں سونے کے بعد جب اٹھے ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ محنت نہیں ہوتی کہ آپ پیڑے پر اتنا ٹائم جو ہے نا وہ لگا دیں اس کو ذرا تھوڑا سا پیچھے کر لیں روٹی تھوڑی بڑی بیل میں تو یہ پیڑا کرنے میں آپ کو کتنی محنت لگے گی تو یہ سہری میں نہیں ہو سکتی اور خاص اور جن کی بڑی فیملی ہے وہ کیا کریں کہ وہ پیڑے جو ہیں وہ کر کے تیار کر کے فریج میں رکھتے ہیں اٹھیں اور صبح بس تواہ گرم کریں اور پیڑا جو اٹھائیں تو بس تیار آدھا کام تو آپ نے افتاری کے بعد کر لیا ہے گھی لگانا ہے اور اس کو پھیلانا ہے ساری جگہ پہ آپ نے گھی پھیلانا ہے اور خوشکا آپ خود دیکھ لیں کہ یہ چیزیں آپ سہری میں نہیں کر سکتے یا تو پھر کئی لوگ سونے کی عادت ہی نہیں ہوتی وہ تمام رات جاگتے ہیں سہری کر کے ہی سوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے خود جاننے والے کچھ ایسے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے کیا سونا کیونکہ پنجاب میں سہری کا ٹائم تھوڑا پہلے ہے اب یہ جنہ آپ نے پورا اسی کے اوپر رکھنا ہے آدھا کر لینا جیسے روٹی جو گھو لینا اس کو آدھا کر لینا ٹھیک ہے اب پھر یہاں پر گھیلوانا ہے اگر ازمہ کیمرے تو ذرا مسئلہ عورت میں آگے کر لیتی اچھا ایسے کرنا ہے یہاں پر بھی آپ نے خوشکا شامل کر کے تو اس کے اوپر لگا دیں پھر آپ نے اس لیئر کو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ چوڑی والی چاہے نیچے سے ٹیڑی مڑی ہو رہی ہے خیر ہے وہی لیئرز آئیں گے ٹھیک ہے یہ آگے کر لیتی پھر آپ نے یہاں پر گھیل لگانا ہے ایک تو لچے پر آٹھے میں گھی بہت لگتا ہے خوشکا اور گھی خوشکا اور گھی ساری بات پیڑے کی ہے سچی یقین کریں اب تو کوئی اور ہی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ ایک بیلنے کا بھی ایک طریقہ ہے اس کو اب پھر اس کو چھوٹا کر کے اس سے زیادہ چھوٹا نہیں ہوگا یہ اب اس پر ہم نے یہ لگا کرنا گھی اس کو اب ہم نے گول گول کر لینا ہے یہ ہو گیا تھا پیڑا آپ کا تیار یہ دیکھیں یہاں سے چھوٹا چھوٹا سا جتنا چھوٹا ہو سکے یہ دیکھیں اس طرح کرتے کرتے روزے کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی اس طرح کرتے کرتے آپ نے یہ پیڑا کر لینا ہے یہ پیڑا جب ہو جائے گا لیکن اس کو بیلنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ تک آگیا یہ بیلنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ نے جس سمت میں یہ رکھنا ہے یہ ہی سے بیلنا ہے یہاں سے نہیں بیلنا ہے اسی جگہ سے بیلنا ہے لیکن اس کو پیڑے کر کے لیے کمس کم جسے میں نے کہا نا کہ پیڑے کر کے آپ نے فریج میں رکھنے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی جب آپ سوہ اٹھائیں گے تو اس میں اتنی لچک پیڑے چکے ہوگی کہ آپ کو بیلنے بھی بہت آسانی لگے گی ابھی اس کو لیکن پندرہ مین کے لیے مجھے چھوڑنا پڑے گا تاکہ اس کو بیلنا تھوڑا آسان ہو جائے اور بیلنا کیسے ہے میں نے آپ کو بتایا زیادہ پرشیر سے نہیں بیلنا بلکل بس آپ نے ایسے ہلکا سا کیونکہ چپ کے پلٹنا نہیں ہے جیسے میں سوچوں کہ یہاں سے چپک رہے تو یہ حصہ نہیں اسی حصہ سے آپ نے بیلنا ہے زیادہ پرشیر سے نہیں میں زیادہ خوشکا بھی نہیں لگا رہی بنا پھر وہ زیادہ ہارڈ میں ہو جانا پراتھا میں نے کانا ہلکے ہاتھ سے پریشر سے جو اپنے بیلنا ہے اس کی لیہر سے وہ بھی سے نکلنا شروع ہو گئی ہے خوشکا لگانا پڑے گا ورنہ یہ واپس بیلنے کو آئی جا رہا ہے دیکھیں اب جو ہے نا اس روٹی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نورملی پراتھا جب بناتے ہیں تو تھوڑا سا موٹا رکھتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا اور موٹا رکھنا بڑتا ہے کیونکہ اس کی جو لیہرز ہیں وہ اگر پتلا کر دیا تو اس کی تمام لیہرز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ہمارا جو پراتھا جو ہے لچھا پراتھا پر اس طرح نہیں بنے گا یہ دیکھیں اتنا ہی یہ بہت ہوتا ہے اور میرا ہاتھ کا پریشر آپ نے دیکھا ہوگا بلکل سلو چل رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ تبے پر پہلے تھوڑا سا ہلکا سا گی لگا لیتے ہیں آجائیں نون سٹک تاوے پر بنانا بہت آسان ہوتا ہے لوگ لوہی کے تاوے پر تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا گھی لگانا پڑے گا اور آپ نے ایسے آپ نے روٹی رکھی اور جب جیسے ہی رکھنے آپ نے اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو فوراں پلٹنا ہے لیکن جیسے ہلکا سا تھوڑا سا مجھے جتنا محسوس ہوگا موس وقت چاہینا پلٹنا ہے اس کو ٹھیک ہے اب جو ہے گھی لگایا اس کو پلٹ دیں اس کو پکانے کے لیے ہم تب اس وقت ہی لگیں ابھی نہیں لگا ایک ساید پکڑی نا یہ سارے لچے نکل رہے اس کے اتنا زبور دس ماشاءاللہ بنا ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اپنے گھی جو ہے نا یہاں پر لگا کے اب پلٹنا ہے اب اس کو بھی ایسے ہی کرنا ہے تمام ویڈیوز میں بننے کیجئے گا ویڈیو چلنے رہے تاکہ ایک ہی تو پراتھا ان کو بتانا ہے باقی دوسرا پراتھا تو ہم بنا لیں گے یہاں سے نہیں پکا بھی یہ آپ ابھی سے اس کی لیئرز دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس وقت چولا میں نے بند کر دیا یہ دیکھ لیئرز دیکھیں آپ یہ اچھا یہاں پر ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں میرے کیسا بھناوہ پکا ہے ماشاءاللہ سکتے ہیں آجائے پھر وہ پلیٹ میں میں نکال دیں یہ دیکھیں یہ لیئرز دیکھیں دوسرا کر کے میں بتاتی ہوں آپ کو دیکھیں میں نے دو پیڑے کیا تھے دونوں کے لچھا پراتھا میں نے تیار کر لیا ہے ایک یئرہ اور ایک یئرہ یہ ابھی بنایا ہے یہ آپ کو میں نے لیئرزز کی بتانے کے لیے آپ کو یہ دیکھیں سفید چنے کا سالن بنا ہوا ہے جیسے کہتے ہیں کہ پراتھا ہو لچھا پراتھا ہو اور چنے کا سالن ہو اور اگر کوئی لوگ کھانے کا شکین ہے ان کی بات کریں جو کھانے کا شکین نہیں ہے ان کے لیے شاید یہ بیسٹ ناشتا ہو اچھا بہرال یہ چنے کے ساتھ چنے کا سالن بناتا ہے اتفاق سے تو مینے کا پراتھا کے ساتھ چنے کا سالن بھی چلے گا تو ریسیپی بھی بن جائے گی اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو کہ بہت اہم اور بہت ضروری بات کرنے والی ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو نہیں بتا کہ ہمارے ذہن میں یہ کونسیکٹ ہے کہ لچھا پراتھا جو ہے وہ ایک منٹ میں چھوڑی بتا دوں آپ کو یہ چھوڑی ہے اور جب ہم اس کا پیڑا بیلتے ہیں روٹی کو تو ہم کارتے ہیں کارتے ہیں یا تو وہ جو ایک پیزا کٹر ہوتا ہے اس سے کارتے ہیں یا چھوڑی سے کارتے ہیں اس کے باری بار ایک لیئرز کٹ کر کے اور اس کو جو ہے بلکل آپس میں جوڑ کے اس کے بناتے ہیں تو وہ طریقہ کار جو ہے لچھے پراتھے کا لوگوں نے بہت سے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ لچھا پراتھا نہیں ہے اگر لچھا پراتھا ایسا ہوتا تو جو دو ہزار تین ہزار پراتھے جو پتھان بناتے ہیں وہ ایک دن کام پہ آئیں گے دوسرے دن کہیں گے ہم سے نہیں بنتے ہیں چھوڑی سے کارٹ کارٹ کے ہم پیڑے بنائیں اور اتنی محنت کریں اور نہ تو گھر میں خواتین کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ چھوڑیوں سے کارٹ کارٹ کر صحیح لچھا دار جو پراتھا ہے پراتھا ہے کہ وہ ایک طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے روٹی بیلی سے اس کی ہی تیہیں آپ نے لگانی ہے گھی اور خوشکے سے کہ اس کی لیئرز آنی چاہتے ہیں دیکھیں رہا دوسرے پراتھے کے بھی میری لیئرز دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح لیئرز نکل رہی ہیں کہ یقین کریں میں خود حیران ہوں کہ کس طرح لوگ اتنی محنت سے وہ پراتھے بنا کر آپ کو بنا رہے ہیں کہ آپ بنائیں تاکہ ایک مرتبہ کوئی بنا ہے زندگی میں دوبارہ کبھی نہ بنائیں چھوڑی والا جو پراتھا ہے تو پراتھا یہ ہے مجھے کتنا ٹائم لگا ہے میں نے کہا نا پیڑے کر کے آپ رکھ لیں جس دن آپ نے صبح ناشتے میں آپ نے سنڈے کے سنڈے تو خاص ناشتہ ہی ہوتا ہے آپ نے سنڈے کو آپ نے پراتھے کے پیڑے بنا کر رکھ لیں پراتھے کے پیڑے کرنے کی بس مہنت اس کے پاتھ کوئی مہنت نہیں ہے آپ نے دونت سے گون لینا تو آپ کو ہی فائدہ کیونکہ انڈے سے اور جو دونت سے گونڈا وہ بیس ترین آٹھا گونڈا چاہتا ہے بہت سوفٹ بہت لزیز بہت مزیدار بہت یہ کہ آپ پراتھا کھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اتنی لبی باتیں کرنے کے مقصد یہ ہے کہ لچھا پراتھا بنائیں سہری کو اپنی جو ہے نا وہ یادگار بنائیں تاکہ آپ بھی کہیں کہ واقعی اور پائے کا سالن کھائیں یا چنے کا سالن کھائیں لچھا پراتھے سے ضروری نہیں ہے کہ سہری کے لیے یہ پراتھا ہے یا ہم دنوں میں بھی پراتھا کھا سکتے ہیں میں نے اس لیے سہری کا لکھا ہے کہ خاص طور پر سہری پر بہت لوگ احتمام کرتے ہیں تو مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے اللہ تعالی ہم سب کے روزے قبول کرے میں پنجاب اجتا ہے میں نے اسے اکنڈا دوڑھے چینینی نمک پاکے میں گونیاں ٹھیک ہے انہوں میں اچھا گونیاں ہے انہوں میں اچھا گونیاں ہے کہ گونیاں دے ہی سارے ڈیپینڈ کر دے کہ وہ ایڈوٹی ایڈوٹی بنے گی میں اس وقت تاہری نال گونیاں میں ایکسائیڈ رہتا ہی لیکن کیمرا آف کر کے میں اچھا خاصہ نا اپنے کاؤنٹر دے وہ مسل مسل کے انہوں گونیاں ہے جنہوں اچھا گونیاں آ جائے گا آپ کام روٹی کو کھاسی ہے کیونیں آپ روٹی بھی ل worlds زیادہ الطوافر گرم کر آہ وہ چینچے سے ہوڑنے گا جیسے ہوتا سیک بنے گا ناال انہوں پلٹنا ہے پہنوے پچھو کچھا ہے پھر انہوں پلٹنا ہے مطلب تھوڑا ایس طریقے پکانا ہے کہ آہستہ آہستہ انہوں پلٹنا ہے دونوں سائی ڈالو تاکہ ایکوال جیڈا پکے اور ایکوال جیڈا پکے اور ایکوال جیڈا پکے لائنہ جی آن تے خوبصورتی ہے اور اچھا جی پکے اور دیکھو نا کینا پیارا مرشالہ پراتھا بنے ہے اور منو اپنی داؤں زو یاد رکھنا اور دیکھو نہیں نہیں منو اچھا لگ رہا نا میں کہتا انداز دا تے اپنی داؤں زو یاد رکھنا اوکے اللہ پیس